اسلام علیکم ناظرین ویڈا چینیز میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے حیدرباد کے معروف لال بہادر سٹیڈیم میں ہر سال کی طرح اس سال بھی ریاستی وزیر اعلیٰ کی چندر شکر رو کی جانیت سے شاندار پیمانے پر دعوت افتار اور تنہ و تام کا احتمام کیا گیا تھا اس تقریب میں ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی صدر منلیز اور رکن پالیمان حیدرباد بریسٹر الہاج اسد و دین اویسی ریاستی وزراء مجلسی ارکان مخنینہ حج کمیٹی چیرمن محمد سلیم وقت ووٹ چیرمن محمد مسیح اللہ خان حیدرباد کے معزیز علماء مشایخین تلنگانہ ایڈوائزر اے کے خان بی آر اس پارٹی کے مسلم خائدین و کارکون سیاسی خائد اور دیگر سیاست دان تلنگانہ ڈی جے پی انجینی کمار آئی پی ایس تلنگانہ چیف سیکیٹری شانتی کماری حیدرباد سیٹی پولیس کمیشنر سیوی آنند کے علاوہ عبام کی کثیر تعداد نے شرکت کی افطار سے خبل ہر سال کی طرح ریاستی وزیر اعلیٰ کی چندر شکر رونے الپی سٹیڈیم پہنچتے ہی پہلے یتیم و مستحق بچوں میں رمضان کی گفت تقسیم کیے دعوت افطار کا خیرات و کلام کے ساتھ آغاز کیا گیا بعد ازہ مناختہ دعوت افطار کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیسیان نے ملک کے سبی مسلمانوں کو رمضان المبارک کی مبارک بات پیش کی اور دعوت افطار میں شرکت پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے تمام سے اظہاریں تشکر کیا اس کے علاوہ انہوں نے تشکیل تلنگانہ کے بعد گوجستہ نو سالوں کے دوران تلنگانہ ریاست کی ترقی اور اخلیتی بہبود کے اسکیمات اور سرگرمیوں پر روشنی دالی اور موجودہ حالات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ ملک ہمارا ہے اور ہم اپنی آخری سانس تک اس کی حفاظت کے لیے لڑتے رہیں گے انہوں نے مزید کہا کہ تشکیل تلنگانہ کی جد و جہد کے دوران انہیں کئی مسائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن ان کی تحریک نے تلنگانہ کو تشکیل دیتے ہوئے انہیں جیت دلائی اور اسی طرح انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں اور انہوں نے اس یقین کے ساتھ قومی سیاست میں خدم رکھا تاکہ ملک کے حالات کو صدارا جائے ملکی گنگا جمعری تہذیب ملک کے سخافات اور ترخی کو برخرار رکھا جائے اس کے علاوہ انہوں نے کہا ملکی حفاظت کے لیے وہ اپنی خون کی آخری بون تک لڑیں گے کیسیان نے ہم تمام سے اپلیل کی کہ ہم سب کو متحدہ طور پر مل کر اس ملک کو بچانا ہے کیونکہ یہ ہندوستان ہم سب کا ہے آجیے دیکھتے ہیں وی کیاچر نیوز کی یہ خصوصی ریپورٹ میں چند مناظر ہر اہم و خاص خبر کے لیے وی کیاچر نیوز کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں فیس بک پر لائک کریں انسٹرگرام اور ٹویٹر پر فالو کریں اور دیش آج ایک عجیب دور سے گزر رہا ہے کہ ہم تمام لوگ جانتے ہیں میں بزرگوں سے نوجوان بھائیوں سے سبھی دانیشوروں سے میرا گزاریس ہے کہ ہندوستان ہمارا ہے ہر حالت میں اس دیش کو بچانا ہے چھوٹے چھوٹے مشکل تو آتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کا تعاون ہو لڑتے رہیں گے آخری آخر تک یہ ٹیمپراری فیز ہے کچھ ہونے والا نہیں ہے اصلیت کا انصاف کا آکر میں جیت ہوگا اس لئے میں بلیپ کرتا ہوں جب تلنگانہ کے لیے لڑ رہا تھا یہی بات میں بار بار کہہ رہا تھا کہ اللہ کے گھر میں دیر ہے لیکن اندیر نہیں ہے اس لئے بلکل ہم آگے بڑھیں گے یہ دیش سبی کا ہے دیش ہمارا ہے اس دیش کو محفوظ رکھیں گے اس میں ہم اپنے آخری خون کا بون تک بھی لڑتے رہیں گے لیکن کہیں کامپرمیز نہیں ہوں گے اس کا ہمارے گنگا جمنا تہزی ہمارا دیش کے پرمپرا ہمارے تاریخ اس کو کوئی بھی بدل نہیں سکتا بدلنے کا کوئی کوشش کیا وہ ختم ہو جائے گا لیکن دیش ختم کبھی نہیں ہوگا اس میں میرے بات پر وشوا سے رکھئے جب وقت آئے تو جوش سے نہیں ہم لوگ ہوش سے کام لے ہوشیاری سے کام لے دیش کو بچانے کا کام ضرور کرے یہ میرا گجارش ہے ہمارے تاریخ موسیقی موسیقی موسیقی